ادائش انچاس باب اور یاکوب نے اپنے بیٹوں کو یہ کہہ کر بلوایا کہ تم سب جمع ہو جاؤ تاکہ میں تم کو بتاؤں کہ آخری دنوں میں تم پر کیا کیا گزرے گا اے یاکوب کے بیٹوں جمع ہو کر سنو اور اپنے باپ اسرائیل کی طرف کان لگاؤ اے روبن تو میرا پہلوٹھا میری قوبت اور میری شہزوری کا پہلا پھل ہے تو میرے روب کی اور میری طاقت کی شان ہے تو پانی کی طرح بے سبات ہے اس لیے تجھے فضیلت نہیں ملے گی کیونکہ تو اپنے باپ کے بستر پر چڑھا تو نے اسے نجس کیا روبن میرے بچھونے پر چڑھ گیا شماؤن اور لاوی تو بھائی بھائی ہیں ان کی تلواریں ظلم کے ہتھیار ہیں اے میری جان ان کے مشورہ میں شریک نہ ہو اے میری بزرگی ان کی مجلس میں شامل نہ ہو کیونکہ انہوں نے اپنے غضب میں ایک مرد کو قتل کیا اور وہ اپنی خدرائی سے بیلوں کی کونچیں کاٹیں لانت ان کے غضب پر کیونکہ وہ تن تھا اور ان کے کہر پر کیونکہ وہ سخت تھا میں انہیں یاکوب میں الگ الگ اور اسرائیل میں پراغندہ کر دوں گا اے یہودہ تیرے بھائی تیری مدد کریں گے تیرے بھائی تیری مدھا کریں گے تیرا ہاتھ تیرے دشمنوں کی گردن پر ہوگا تیرے باپ کی اولاد تیرے آگے سرنگوں ہوگی یہودہ شیر ببر کا بچہ ہے اے میرے بیٹے تُو شکار مار کر چل دیا ہے وہ شیر ببر بلکہ شیرنی کی طرح دبک کر بیٹھ گیا کون اسے چھیڑے یہودہ سے سلطنت نہیں چھوٹے گی اور نہ اس کی نسل سے حکومت کا آسا موقوف ہوگا جب تک شلوانہ آئے اور قومیں اس کی متی ہوں گی وہ اپنا جوان گدھا انگور کے درخت سے اور اپنی گدھی کا بچہ آلہ درجے کی انگور کے درخت سے باندھا کرے گا وہ اپنا لباس میں میں اور اپنی پوشاک آبے انگور میں دھویا کرے گا اس کی آنکھیں میں کے سبب سے لال اور اس کے دانت دودھ کی وجہ سے سفید رہا کریں گے زبلون سمندر کے کنارے بسے گا اور جہازوں کے لیے بندر کا کام دے گا اور اس کی حد صدہ تک پھیلی ہوگی اشکار مضبوط گدھا ہے جو دو بھیڑ سالوں کے درمیان بیٹھا ہے اس نے ایک اچھی آرامگاہ اور خوشنما زمین کو دیکھ کر اپنا کندھا بوجھ اٹھانے کو جھکایا اور بیغار میں غلام کی طرح کام کرنے لگا دان اسرائیل کے قبیلوں میں سے ایک کی مانند اپنے لوگوں کا انصاف کرے گا دان راستے کا سانپ ہے وہ راہ گزر کا افی ہے جو گھوڑے کے اقب کو ایسا ڈستا ہے کہ اس کا سوار پچھار کھا کر گر پڑتا ہے اے خداون میں تیری نجات کی راہ دیکھتا آیا ہوں جد پر ایک فوج حملہ کرے گی پر وہ اس کے دمبالہ پر چھاپا مارے گا آشر نفیز اناج پیدا کیا کرے گا اور بادشاہوں کے لائق لذیذ اشیاء مہیا کرے گا نفتالی ایسا ہے جیسے چھوٹی ہوئی ہرنی وہ میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہے یوسف ایک پھلدار پودا ہے ایسا پھلدار پودا جو پانی کے چشمہ کے پاس لگا ہوا ہو اور اس کی شاخیں دیوار پر پھیل گئی ہوں تیر اندازوں نے اسے بہت چھیڑا اور مارا اور ستایا ہے لیکن اس کی کمان مضبوط رہی اور اس کے ہاتھوں اور بازوں نے یاکوب کے قادر کے ہاتھ سے قوت پائی وہیں سے وہ چپان اٹھا ہے جو اسرائیل کی چٹان ہے یہ تیرے باپ کے خدا کا کام ہے جو تیری مدد کرے گا اسی قادر متلک کا کام جو اوپر سے آسمان کی برکتیں اور نیچے سے گہرے سمندر کی برکتیں اور چھاتیوں اور رحموں کی برکتیں اتا کرے گا تیرے باپ کی برکتیں میرے باپ دادا کی برکتوں سے کہیں زیادہ ہیں اور قدیم پہاڑوں کی انتہا تک پہنچی ہیں وہ یوسف کے سر پر بلکہ اس کے سر کی چاندی پر جو اپنے بھائیوں سے جدہ ہوا نازل ہوں گی بنیامین پھاڑنے والا بھیڑیا ہے وہ سب کو شکار کھائے گا اور شام کو لوٹ کا مال بانٹے گا اسرائیل کے بارہ قبیلے یہی ہیں اور ان کے باپ نے جو جو باتیں کہہ کر ان کو برکت دی وہ بھی یہی ہیں ہر ایک کو اس کی برکت کے موافق اس نے برکت دی پھر اس نے ان کو حکم کیا اور کہا کہ میں اپنے لوگوں میں شامل ہونے پر ہوں مجھے میرے باپ دادا کے پاس اس مغارہ میں جو افرون ہتی کے کھیت میں ہے دفن کرنا یعنی اس مغارہ میں جو ملک کینان میں ممرے کے سامنے مکفیلہ کے کھیت میں ہے جسے ابراہم نے کھیت سمیت افرون ہتی سے مول لیا تھا تاکہ گورستان کے لیے وہ اس کی ملکیت بن جائے وہاں انہوں نے ابراہم کو اور اس کی بیوی سارا کو دفن کیا وہیں انہوں نے ازہاک اور اس کی بیوی ربکہ کو دفن کیا اور وہیں میں نے بھی لیہا کو دفن کیا یعنی اسی کھیت کے مغارہ میں جو بنی حیت سے خریدا تھا اور جب یاکوب اپنے بیٹوں کو وسیعت کر چکا تو اس نے اپنے پاؤں بچھونے پر سمیت لیے اور دم چھوڑ دیا اور اپنے لوگوں میں جا ملا اور اپنے پھنے 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 موسیقی